اللہ ہو اللہ کر سکتا ہو تو مختصر استخارہ کا طریقہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے استخارہ خیر سے بنا ہے اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا زمانہ جہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا مثلا سفر یا نکاح یا کوئی بڑا سودھا کرنا ہوتا تو وہ تیروں کے ذریعہ فال نکالا کرتے تھے یہ تیر کعبہ شریف کے مجاور کے پاس ہوا کرتے تھے ان میں سے کسی تیر پر لکھا تھا مجھے میرے رب نے حکم دیا اور کسی پر لکھا تھا مجھے میرے رب نے منع کیا اور کوئی تیر بینشان تھا اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا مجاور تھیلہ ہلاگر فال طلب کرنے والے سے کہتا کہ ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکال اگر امرانی ربی مجھے میرے رب نے حکم دیا والا تیر نکلتا تو وہ شخص کام کر لیتا اور نہانی ربی مجھے میرے رب نے منع کیا والا تیر نکلتا تو وہ کام سے رک جاتا اور بینشان تیر ہاتھ میں آتا تو دوبارہ فال نکالی جاتی سورہ المائدہ آیت نمبر تین کے ذریعہ اس کی حرمت نازل ہوئی اور حرمت کی دو وجہ ہیں نمبر ایک یہ ایک بے بنیاد عمل ہے اور اللہ پاک سے تعلق نہ ہونے کی وجہ ہے نمبر دو یہ اللہ تعالیٰ پر چھوٹا الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے حالانکہ یہ بلکل غلط اور بدلیل بات ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو فال کے مذکورہ بالا طریقہ کے بجائے استخارہ کی تعلیم فرمائی استخارہ کی ضرورت کیوں پیش آئی بندوں کا علم ناکس ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے اور اس کا انجام اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا یا وہ خود شک میں ہوتا ہے حادیث مبارکہ میں اس کے لئے استخارہ کی تعلیم دی گئی ہے استخارہ کی اہمیت کے زیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند حادیث مبارکہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام معاملات میں استخارہ اسی احتمام سے سکلاتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورت سکلاتے تھے حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کی نیک بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس پر راضی رہے اور ابن آدم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے نیز ابن آدم کی بدبختی یہ ہے کہ جو کچھ اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اس سے ناخش اور نراز ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی پشیمان نہیں ہوتا آج کل عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی درپیش معاملہ میں استخارہ خود کرنے کے بجائے کسی پیر یا عالم وغیرہ سے کروایا جاتا ہے بعض لوگ اپنے کو گناہگار خیال کرتے ہوئے استخارہ کا اہل نہیں سمجھتے اور کسی عالم یا بزرگ سے ہی استخارہ کرانے کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ استخارہ کے لئے شریعت نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی کہ استخارہ کوئی گناہگار انسان نہ کرے کوئی ولی اللہ ہی کرے نیز احادیث مبارکہ میں بھی صاحب معاملہ کو بزادے خود استخارہ کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے استخارہ کی دعا میں تمام سیغے صاحب معاملہ کے لئے ہیں گویا جو خود فیر کا طالب ہے لہٰذا مسنون اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ آدمی خود استخارہ کرے استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دو رکعت نماز نقل پڑھ لی جائے اس کے بعد پھوچ دل لگا کر استخارہ کی دعا پڑھیں مشایت سے یہ بھی منقول ہے کہ استخارہ کے مذکورہ بالا طریقہ پر عمل کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آدمی پاک و صاحب بستر پیر موسیقا 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 سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جزاکم اللہ خیرن